اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اللعنت الدائمہ علیہ اعدائہم اجمعین پچھلے درس میں ہم نے یمن کے عظیم تمدن کو اختصاراً بیان کیا آج کے درس میں ہم لوگ صد معارف کے ویران ہونے کے بارے میں جانیں گے جنوب عربستان کے زبال اور وہاں کے بڑھتے ہوئے داخلی فتنہ اور فساد کی وجہ سے وہاں کا تمدن بھی زبال پذیر ہو گیا صد معارف تیمیر کی اقتضامیں تھا لیکن ایسی حالات میں بادشاہ اور لوگ اسے بچانے سے کاثر رہے نتیجہ یہ نکلا صد معارف روٹ جاتا ہے اور لوگ بے آبی سیلاب اور خیتوں کے خراب ہو جانے کی وجہ سے مہاجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں قرآن قریب میں دو جگہ قوم سبا کا نام آیا ہے ایک جگہ ملک سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر سورہ نمل کی بائیسوی اور تئیسوی آیت میں اور دوسری جگہ سورہ سبا میں پندروی آیت سے انیسوی آیت تک صد معارف کے ٹوٹ جانے اور اس وجہ سے سیلاب آنے کے بارے میں اب اس سیلاب کے آنے کی تاریخ کے بارے میں کچھ اقوال ہیں کتاب تاریخ و ملوک الارض والانبیاء میں حمز اسفہانی کا قول چار سو سال زہور اسلام سے پہلے عبور احان بیرونی نے اپنی کتاب آثار الباقیہ میں کہا ہے کہ یہ سیلاب اسلام سے پہلے پانچ سو سال آیا ہے کتاب معجم البلدان میں یاکوت حمیوی کا قول یہ ہے کہ یہ سیلاب حوشیوں کے مسلط ہونے کے دور میں آیا قوم طبعہ کے جس کا ذکر ہم نے پانچوے درس میں کیا اس قوم کے بارے میں اور ان کے خاتمے کے بارے میں قرآن میں دو بار ذکر آیا ہے سور دخان کی سیندیسوی آیت میں اور دوسری جگہ سور کاف کی باروی سے چودوی آیت تک یہ تھا صد معارف کے خراب اور ویران ہونے کے بارے میں اگلے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ جنوب عربستان کے زوال کا اثر عربستان پر کے بارے میں جانیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ